بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائف اور یوچیوب چینل ناظرین پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا میں بارہا آپ کو اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتا رہا مہرین بتاتے رہے بہت دفعہ میں نے شیئر کی بہت دفعہ یہ بات کی لیکن جو بہران جس کا میں آپ سے ذکر کرتا رہا وہ بہران آ چکا ہے اور دنیا اس کا شکار ہو چکی ہے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا امریکہ سے لے کر افریقہ تک اور چین سے لے کر یورپ تک تمام ممالک کے ساتھ حال کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک بڑی دیکھیں انگلیش میں کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے بعض وقت مسیبت میں تقریب میں تعمیر پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے کہا جاتا تھا جی کمران چور ہے لیکن کب یہ بھی تفصیل بتاتا ہوں پاکستان کے لئے فائدہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں اس وقت سب سے بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے وہ ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن ہماری خالی دکانوں کو بھرو یہ اس وقت امریکہ کے تمام جو بڑے بڑے سٹورز ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اگر میں آپ کو یہ فگر بتاؤں تو تقریبا 62 فیصد امریکی اس وقت شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں عام روز مرہ کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور حالات اس وقت پوری دنیا میں یہی شروع ہوئے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے اور وہ خرید نہیں سکتے چیز آپ تو مہنگائی کی روز رونا روتے ہیں ہم لوگ تو کہ مہنگائی ہو گئی ہے یہاں لوگ دگنات تین گناہ قیمت دینے کو تیار ہیں لیکن چیزیں نہیں مل رہی ہیں اشیاء نہیں میری کیوں گلوبل سپلائی چین ٹوٹ چکی ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دو ہزار بیس میں دیکھیں وبا آئی سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے پوری دنیا نے لوگ ڈاؤن کر دی کرخانے، فیکٹریاں، انڈسٹریاں پروڈکشن، منفیکٹرنگ، ہاؤزنگ جس کا نام لیں جو جو چیزیں بناتے تھے سب کچھ انہوں نے روک دیا لوگوں کو اپنے گھر ویج دیا کیوں کو گھر پیسے ملتے رہے جو تگڑے ملتے باقی غربت کے بارے مسائل شروع ہو گئے اب لوگوں نے جیسے تیسے گزارہ کر لیا اس کا بھی علاج اب نکل آیا دیکھیں وبا کا دنیا کے ممالک اب لاک ڈاؤن سے نکل رہے ہیں لیکن یہ دو سال گھروں میں رہنے کے بعد اب لیبر نہیں مل رہی لوگ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے خام مال ملنا مشکل ترین ہو گیا دنیا کے تجارت کے تین راستے سمندر پانی اور ہوای تمام راستے اب تقریباً حالات بہت ٹائٹ ہو گیا کیوں اس پر وجہ کیا ہے دیکھیں آپ جس طرح بوتل ایک پکڑے اس بوتل کی گردن میں بوٹل نیک اس انگریزی میں کہا جاتا ہے لیکن جیسے بوتل میں پانی ہو یا کچھ چیز ڈالے سارا اس کی نیک میں کٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کٹھا آگیا ہے اس وقت بوٹل نیک سیچویشن دنیا میں آ چکی ہے اب وہ ممالک جو پوری دنیا کی تجارت کو چلاتے ہیں دیکھیں کون سے سب کو پتا ہے چائنا ہے سب سے پہلے وہاں پر اس وقت جو ہے وہ تبانائی کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے پروڈکشن گر چکی ہے آرڈرز ایسے ہیں کہ ایمازون ای بے سے آرڈر کریں تو پہلے جو چیز پانچ دنوں میں مل رہی تھی اب پچاس دنوں میں مل رہی ہے برطانیہ جرمنی یورپ میں کیا ہو رہا ہے وہاں ڈرائیور ہی نہیں ملے لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے بریکسٹ کی وجہ سے اور اوپر تو دیکھیں بند رہنے کی وجہ سے اب لوگوں کی اچانک مانگ میں اب جو کھولے ہیں انہوں نے اچانک ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گئے جب ڈیمانڈ بڑھ گی طلب بڑھ گی رہصت ہے ہی نہیں تو چار گونا کینٹیں بڑھ گی مزدور مل نہیں رہے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں شپنگ ریلوے جہاز گودام سارے کا سارا نظام درم برم ہے تمام بڑی اشیاں الیکٹرونکس ہوگیں آٹوموٹیو ہوگیں گوشت ہوگی عدویات ہوگیں گریلو استعمال کے اشیاں یہ تمام ان کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے اور رصد یعنی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے سب سے بڑھ کر جن ملکوں کی اس وقت گروت ہو رہی تھی جو بڑھ رہی تھے نا آپ کو پتہ ہے امرجنگ کلٹری جنہیں کا عرض ہے وہاں پہ بھی ملک روگ گئی ہے مکمل اور یہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے امریکہ یورپ اسٹریلیا کینیڈا عرب ممالک لیٹن امریکہ جہاں مرضی دیکھیں شدید پریشانی ہے گوگل کریں دیکھیں آپ جا کے دنیا کا سب سے بڑا سیزن کرسمس کا ایک محتاد انداز ہے کہ چھے کھرب ڈالر اس پیس آمان کتنا چھے کھرب اس دفعہ یہ ایک کھرب کے قریب نہیں جا رہے اچھا لوگوں کے بس پیسے ہیں چیزیں نہیں ہیں چائنا کی چائے وہ لائٹنگ ہوں پاکستان کے تولیے ہوں بیڈ شیٹس ہوں یہ سب چیزوں کو متاثر کر رہے ہیں اور اب آگے حالات مزید خراب ہوں گے یہ بھی آپ بتا رہوں اب دیکھیں جہاں پر جن ممالک کے پاس تو بڑی تعداد میں لیبر موجود ہے ان لوگوں کے خام مال ملتا ہے اور وہ اپنی مقامی سنتوں میں وہاں پر اپنی لیبر پر نصار کریں تو وہ اس موشین کلاب لے ہیں کہ اپنے ملک میں اور پاکستان اور ممالک میں شامل ہیں لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ سنتے ہیں نا اکثر ہمیں کرول نوکرییاں عمران خان دے بہتا کام کرنا چاہتے ہیں جنونلی دنیا بیج تاشا ہے وہاں صرف خام مال ملنا ہے فیکٹرییاں انشاءاللہ چل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں موشین کلاب آئے گا انشاءاللہ اچھا اب جو زلزلے کے آفٹر شاکس دیکھیں زلزلہ آتا ہے اس کے بعد آفٹر شاکس وہ بڑے سہنہ پڑتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں اس وقت گورنمنٹ پاکستان بھی وہی کر رہی ہے پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس کی مدد میں ایک سو اٹھتیس روپے میں سے صرف چودہ روپے ٹوٹل ٹیکس وصول کر رہی ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پیٹرول میں کم ترین ٹیکس ہے وزیراعظم عمران خان جب پوزیشن میں تو نے کہا دی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے یہ الفاظ تھے ان کے اس وقت پیٹرول کی قیمت اگر قیمت سو روپے تھی جب یہ نواز شیف کی وہ بات کرتے تھے تو لیوی اور سیلز ٹیکس باون روپے اور اٹھتالیس روپے تھا پیٹرول کی قیمت بھی آج اس وقت پیٹرول ایک سو چوبیس اکستائیس فیصد ٹیکس اور اب آٹھ فیصد ٹیکس تو آپ کبھی بھی دونوں چیزوں کمپیر نہیں کر سکتے میاں نواز شیف پر ڈیکلیئر ہو گئے دنیا بھر میں عمران خان صاحب سادق امین بن گئے پیٹرول کی دنیا میں دیکھیں فی بیرل کی قیمت ہے پچاسی ڈالر ایک بیرل میں ہوتے ہیں ایک سو اٹھانون لیٹر آپ ان کو تقسیم کریں یہ بنتے ہیں کتنے ترپن سینٹ اب اس میں ڈالر کا ریٹ ایک سو کتر اٹھانوے آج کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں منگل کا اس کو ضرب دیں تو یہ بنتا ہے بانوے روپے پچاس پیسے لیٹر اس پر پھر شپنگ ڈالیں سٹورنگ ڈالیں امپورٹ کاسٹ ڈالیں یہ سارا ایک لیٹر جب پاکستان میں آپ کے پاس پہنچتا ہے پاپ میں تو ایک سو تینہ روپے کا حکومت کو بڑھتا ہے اب حکومت اس پہ چودہ روپے ٹیکس لگا رہی ہے جو ماضی میں کتنے تھا باون روپے اب یہ ہے صورتحال اب آپ بتائیں آپ کو سستہ پٹرول کیسے ملے گا یہ بات آپ کو اگر سمجھیں ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا میری اچھ یہ عالمی بہران ہے اس وقت جو پاکستان سمیت دنیا بھر کو اس وقت جو ہے وہ اس نے رگڑا ہوا ہے اور ہر حکومت یہی کر رہی ہے ٹیکسس کو کم سے کم کر دیتے ہیں تاکہ اس بہران کا عوام پر کم سے کم اثر بڑے پھر جی لوگ سوال اٹھاتے ہیں دیکھیں سوال آتے ہیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پٹرول تو باہر سے آتا ہے کازمی صاحب یہ باقی کھانے پینے کی چیزیں کیوں مہنگی ہیں ہمیں تو یہ بتائیں ہم تو ذریعی بول کریں اچھا گندم چاول یہ آپ کے ملک میں اکتا ہے آپ کے ملک میں بنتا ہے بناسپتی گھی خردنی تیل جو ہے یہ آپ باہر سے مگاتے ہیں پام آئل ہو گیا سویہ بین ہو گیا بناسپتی گھی یہ جترہ بھی ہے صوبہ سندھ کے سائلی علاقوں میں وہاں پر بہترین ایک جگہ ہے جہاں پر موضوع ترین جگہ ہے جائیں ہو سکتا ہے لیکن آج تک کسی نہیں لگا اسی وجہ سے آپ کو پچھلے سال پانچ سو ڈالر فی میٹرک ٹن جو ملتا تھا آج بانہ سو ڈالر فی میٹرک ٹن سے مل رہے ہیں راو مٹیریل مہنگا ہو گئے تو آپ کو دیکھیں یہ چیزیں سستی نہیں ملیں گے خام مال جب مہنگا ہو گئے یہ کیسے چیزیں سستی ملیں گے بہت مشکل اب ڈالیں آپ کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی آپ حیران ہو گئے باہر کے ملک سے آتی ہیں گرم مسالے خوشک دودھ یہ جو خوشک دودھ ہے دہی ہے آپ کا پنین ہے یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے مگواتے ہیں باہر سے مگواتے ہیں اس کے بعد پھر گھر کی فصلوں کی بات کر لیتے ہیں گندم مونجی کپاس یہ پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں تباہ ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں ریکارڈ اٹھا کر مختلف وجوات ہیں مدہب کبھی وہ آفتیں آگئیں خدای اللہ کی طرف سے لیکن ایک بڑی وجہ کسان کو اس کی فصل کا ریٹ نہیں ملتا تھا تو انہوں نے کیا کیا اوگانہ ہی بند کر دی انہوں نے کہا چھوڑو یار پیسے نہیں بچتے اس میں ٹماتر پھیکتا ہوا تصویر نہیں یاد ہوگا آپ کو فصلوں کی کاشت بری طرح متاثر ہوئی ہیں سب سے زیادہ کپاس کو فرق بڑھا دوہزار اٹھارہ کے بعد حکومت نے زراد پر کیا کام کیا انہوں نے فصل کا ایک اچھا ریٹ رکھ دیا اب کیا ہوئے آپ کے کسان کو مناصب ریٹ مل لے گندم کپاس اور مونجی ان کی پیداوار بڑھ گئی ہیں اس کی میں کوئی دیکھیں وجہ تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ گندم کا ریٹ دیکھیں کسان کو جو ملتا تھا تینہ سو آج ملتا ہے دوہزار کے قریب یا انیس سو کچھ دوہزار اٹھارہ میں ڈیٹھ سو ریٹ تین سو پہ مونجی کا ریٹ دیکھیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں تینہ سو تھا اب پچھلے سن بائیس سو ملائے کسان کو تو ان حالات میں دیکھیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں آٹا چاول یہ تو مہنگا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوہزار اٹھارہ یا دوہزار پندنہ کے ریٹ پر ملے تو پھر آپ کا کسان ایسے آتھ اٹھا لے گا وہ کہے لو جی میرے کل نہیں ہوں پھر آپ ہر خاندان کی طرح آپ اپنی چھت پر گندم اور مونجی اگا لیں پھر آپ کو دوہزار دس کے ریٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے دوہزار چار کے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے ڈی اے پی خاند دیکھیں پاکستان میں اس کا بھی پلانٹ ایف ایف ای بی ایل میں جن لگایا تھا پاکستان کے ڈی اے پی ڈی مانڈ پوری نہیں کر سکتا اس کے بعد کیا ہوگا کہ دوہزار انیس میں انہوں نے ایک نیا پلانٹ لگایا این او سی لے کے لیکن باقی کی ڈی مانڈ آج بھی اس کی جو پلانٹ کی خاند کی ہے وہ باہر سے ہی آتی ہے پوری کی پوری درامت ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے ملک میں دیکھیں آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کیا بنایا جاتا ہے اور کون سے چیز بنائی جاتی ہے پھر آپ اس پہ کہتے ہیں موقف ہو کہ جیس کا ریڈ بھی کام ہو چائے دیکھیں چائے پتی تیس ارب گھنٹے کی تو ہم چائے پیئے گئے ہیں پریشانی طرف پٹرول بہنگا ہوا ہم نے چائے پینے چکے اتنا ہم اگر ہمیں یہ سارا سمجھانے کے بعد بھی یہ جو میں آپ کو اتنی تفصیل سے سمجھا رہا ہوں یہ میرا تیسرا پروگرام ہے اس پر میں گائی بھی رہو یہ نہ اس وقت حکومت کی نہ اہلی ہے نہ گورنس کا مسئلہ ہے یہ عالمی بہران کا نتیجہ ہے آپ جب باہر نکل کے دیکھ لیں سونے پہ سہاگہ بھی یہ ہے کہ اوپیک نے تیل کی پروڈکشن کم کر دی ہے وہ اب جان بوجھ سپلائی روک لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو عالمی مارکٹ قیمتیں اور اوپر جا رہی ہیں اب اگر انہوں نے تیل کی پروڈکشن زیادہ نہ کی تو اس سے کیا ہوگا میں آپ کو ابھی بتا آتا ہوں کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ دسمبر میں سو ڈالر بیلر ہو جائے گی پچاسی سے پچاسی تو میں نے آپ کو بتا دیا سارا حساب کر کے جو پاکستان کرے اب پر یہ سوک ہو جائے گی اب دسمبر دا پھر انہوں نے کہنا جی اوہ عمران خان پٹرول مہنگا کر گیا اوہ عمران یار یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ ان چیزوں پر لوگوں کا دیان نہیں آتا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ یہ سچ نہیں بولتے آپ سے کڑو ہے نا سستہ کام یہ ہے ابھی میں بھی آئے عمران خان نے یہ کر دیا عمران خان نے وہ کر دیا آپ کو دیکھیں اس طرح جوشت جذبے میں کر دوں بٹی صاحب کی طرح لوگ خوش ہو جائیں گے جو عمران خان کے مطلب نہیں چاہنے والے کہیں گے کیا بعد میری ویڈیو شیئر ہونے شروع ہو جائے گی لوگ کہیں گے سچ بولنے والے دیکھیں لیکن سچ یہ نہیں ہے سچ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا آپ کوئی پسند نہ کریں میں کچھ نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے اپنا خاص خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ